اگر آپ کو سردر، دناؤ، چکر، آنا، دماغی آسانتولن یا فردناک کان و آنکھ سمبندی سمسائیں ہوتی ہیں تو کان کے پیچھے کی در ہے جو اندر جھکا ہوا بھاگ ہوتا ہے اس سے توانے سے لاب ہوگا دوسرا کولیسٹول، گلے کی سمسیا، ہچکی آنا، اُلٹی، بلڈ پریسر اور پرتی رودک چھنٹا سے جڑی سمسیاں میں ہاتھ کا موڑنے والا بھاگ یعنی کوہنی کے پیچھے والا حصہ دوانے سے لاب ہوگا آپ کو تیسرا دانتر کی سمسیاں ہونے پر ہتیلی کو اُلٹا کر کے ترجنی اور انگوٹے کے بیچ کا حصہ دوائیں اس سے آپ کو بہت لاب ہوگا امید ہو دوستو آپ کو جانگاری پسند آئی ہوگی جیدی آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کیجئے دھنیواد آپ